ہم اسلام آباد میں انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ بنیں گے ستائیس تاریخ کے بعد اسفنجار خان کی قیادت میں عوامی نشن پارٹی کے کارکن اسلام آباد میں انشاءاللہ آزادی مارچ میں شامل ہوں گے اگر حکومت آئینی اور جمہوری حقوق تسلیم نہیں کرتی اور اگر حکومت شیاسی کارکنوں کو اور امن احتجاج سے روکتی ہے اور وہ بھی ریاستی جبر کے ذریعے روکتی ہے تو اس حوالے سے بھی عوامی نشن پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کی برپور مضمت کریں گے اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کی مضمت کریں گے بلکہ ہم اس کے خلاف برپور پرامن احتجاج بھی کریں گے ازادی مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس میں آنے والا جو ہمارا لاعمل ہے جو چارٹر ہے اس حوالے سے پھر اہم فیصلی بھی ہوں گے اعلانات بھی ہوں گے اس دوران حکومت میں ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے تین دن پہلے مجھ سے سپیکر صاحب نے رابطہ کیا مجھ سے پرویس خٹک صاحب نے بھی خود رابطہ کیا اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جی ہم بیٹھ کر کچھ بات کر لیں اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جی عوامی نشن پارٹی اکیلے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کی فیصلہ کر سکیں بہتر یہی ہوگا کہ آپ ریکویسٹ کریں اور تمام اوپوزیشن مل کر بیٹھیں اور آپ آئیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اسی سرسلے میں اب امید یہ ہے کہ ریبر کمیٹی جنو مائنگی جس میں ہر ایک پارٹی کی ہے ان کے ساتھ ایک ملاقات دے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے لیکن جو تشفیشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے دوسری طرف حکومتی وزرہ جو ہے ان کا لہجہ نہائی تھی سخت اور نامناسب ہے یہاں تک کہ وزیراعظم صاحب خود مولانا فضل عمان صاحب کیلئے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں آج میں لگتا نہیں ہے کہ وہ مذاکرات میں سیریس ہیں اگر مذاکرات میں سیریس ہوتی تو پھر حکومت کا خام جاتا ہے کہ اس کیلئے ایک محول بھی پیدا کرتے ہیں اور وزیراعظم خود اور برخصوص ان کے وزرہ اس وقت تو وہ محول کو میرے خیال سے مزید کشیدہ کر رہے ہیں دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی جی ٹی روڈ کو بند کیا جا رہا ہے موٹر وے کو بند کیا جا رہا ہے کنٹینرز لائے جا رہے ہیں پکڑ دکڑ ہونی ہیں تو اگر حکومت یہ ہماکت کرتی ہے یہ غلطی کرتی ہے تو میرے خیال سے حکومت خود اپنے پاہوں پہ کل ہاری مارے گی حکومت خود ایسے صورتحال پیدا کرے گی کہ ابھی تو اپوزیشن کا یہ ہے کہ ہم نے جا کر اسلام آباد میں پور امن احتجاج کرنا ہے اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے خیال سے پکڑ دکڑ اور یہ زبردستی روکنا تو پھر میرے خیال سے ان کو تو فکر یہ ہے کہ اسلام آباد لوگ ڈاؤن ہو جا رہا ہے کہ اسلام آباد لوگ ڈاؤن نہیں ہو رہا اسلام آباد میں صرف پور امن احتجاج ہوگا لیکن اگر حکومت یہ کرتی ہے تو میرے خیال سے خدا نہ خواستہ پھر پورا ملک حکومت کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا سر جب آپ وہ ایجنڈا تو بنیادی نقاط تو ہمارے تیہ ہیں وہاں پر پھر ہم نے حکومت کو اب مزید آگے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اب ہمارے مطالبات آگے مزید کیا ہیں فیلال تو یہ تیہ ہے کہ ہم گودشتہ انتخابات جو ہیں وہ دانوی زیادہ تھے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے اور تمام اپوزیشن کا مشترکہ مطابعہ یہ ہے کہ ملک میں فیل فور نئے انتخابات ہوں شفاف انتخابات ہوں الیکشن کمیشن اور سیویلین سیٹ اپ کے ذریعے